بھٹے بند ہونے سے پہلے انٹو کے ریٹس میں بے تہاشہ اضافہ کر دیا گیا ایک ہزار انٹو کے نرخ ایک ماہ میں تین ہزار روپے بڑھ گئے ہیں محکمہ محولیات نے سموک کے پیش نظر ستائیس اکتوبر کا بھٹے بند کرنے کا اعلان کیا تھا اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں لاہور سے ہمارے نمائندہ سوہیل قیسر جی سوہیل قیسر دیکھیں ہمارے ہاں تو مسائل کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو حال ہونے میں نہیں آتا اور اگر ایک مسئلے کو حال کرنے کے کوشش کی جاتی ہے تو دوسرا مسئلہ سار اٹھا لیتا ہے کہ گزشتہ دو سالوں کے دوران ہم سموک کے افریت کا مقابلہ کر رہے تھے اور جس سے بچنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے اور اس مرتبہ اگر سے ابھی تک سموک کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی لیکن متوقع طور پر آئندہ چند روز کے دوران اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور اسی تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایٹوں کے بھٹے ہیں کیونکہ وہاں سے بڑی مقتار میں دعا خارج ہوتا ہے تو ان کو بند کر دیا جائے گا پہلے فیصلہ ہوا کہ 20 اکتوبر کو بند ہوں گے لیکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسے 27 اکتوبر تک کے لیے موقع کر دیا گیا لیکن ابھی بھٹے بند نہیں ہوئے اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ جو اول درجے کی ایٹ ہے اس کا ریٹ ساڑھے آٹھ ہزار روپے فی ہزار ایٹ سے بڑھ کر ساڑھے گیارہ ہزار روپے تک پہنچ گیا ہے صرف ڈیڑھ دو ماہ کے دوران اور اب جب 27 اکتوبر کو یہ بھٹے بند ہوں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے تو تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی اور اس سے ان کا ان کو کس ساتھ تک جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے کتنا فرق پڑا ہے چلیں یہاں پر کچھ مزدور حضرات بھی موجود ہیں تھوڑی سے ان سے بات کر لیتے ہیں کامکار رہا ہی کوئی نہیں جو اینٹیں مہنگی ہوئی ہیں اس سے آپ کے کام پر کتنا فرق پڑا ہے آپ نے کام کا بڑا فرق ہے مدوری نہیں مل رہی جی بڑے اوکھیں ہیں اسے بڑے حالات ساڑے خراب ہیں جی گروہ آیا اسے روپیہ نہیں سے کسی کم آسکے رہی جی بچے شاڑ گیاں آپ بہت مرنے ہیں بچے پیچے بہت مرنے ہیں جب سے یہ اینٹوں کے ریٹ بے تحاشہ بڑھنے لگے ہیں تو اس کے بعد ان کے کام کا ایک پر بہت فرق پڑا ہے اور اس کے ساتھ جو تامیراتی منصوبے چل رہے ہیں اب بیسلی ان کی لاغت پر بھی اثر پڑے گا اور اگرچہ حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو اینٹیں ہیں وہ پرانے نرخوں پاری پرانے ریٹس پاری فروخت ہوں گی لیکن عملاً صورتحال بالکل مختلف دکھائی دے رہی ہے اور اس حوالے سے ابھی تک جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی طرف سے اس بابت کوئی نوٹس نہیں لیا گیا